اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سے استاذ اگرامی کی تفسیر جناب جعوید احمد غامدی کی تفسیر البیان سے پڑھ رہے ہیں تو مطن اور ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے ہے میں شروع کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعیم پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں مطن اور ترجمہ آیت نمبر چار ہے سورہ فاتحہ کی اس کا آپ کے سامنے آگیا ہے وہ الفاظ جو مطن کے اندر باز معنوس ہو سکتے ہیں آپ سے ان میں مثال کے طور پر نعبدو کا لفظ ہے عبادت کا لفظ اسی سے ہے اور عبادت کا لفظ بھی اصل میں عربی ہی کا لفظ ہے جو ہماری زبان میں عام استعمال ہوتا ہے عابد یعنی عبادت کرنے والا وہ بھی اسی سے ہے و ایاک نستعین نستعین یعنی استعانت مدد طلب کرنا مدد چاہنا حاصل کرنا تعاون استعانت اسی سے ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اب اس کے مطالب کی طرف آگے بڑھتے ہیں عبادت کا لفظ یہ حاشیہ نمبر ساتھ ہے استاذ اگرامی لکھتے ہیں اس کی وضاحت میں کہ عبادت کا لفظ عربی زبان میں اصلا خضو اور تظلل کے لیے استعمال ہوتا ہے میں نے آپ کی سہولت کے لیے تاکہ بعد میں بھی آپ جب اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیں تو اس کی آپ کی سہولت کے لیے اس میں جو الفاظ بعض آپ کے لیے ممکن ہے کہ مشکل ہوں یا براہ راست ان کا مفہوم نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو ان کو بریکٹ میں میں نے لکھ دیا ہے تو یہ بریکٹ اصل میں استاز کے نہیں لگائے ہوئے جو نیچے مطن میں آپ دیکھ رہے ہیں یعنی نیچے ہواشی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کی سہولت کے لیے ان کو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے تو اس کو آپ مطن کا حصہ نہ سمجھئے گا میں اس کو پڑھتے ہوئے بھی اس کو دہراؤں گا نہیں لیکن اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں گا عبادت کا لفظ عربی زبان میں اصلاً خضو اور تظلل کے لیے استعمال ہوتا ہے خضو یعنی عجز کا اظہار کرنا پستی کا اظہار کرنا آجزی کی جگہ پر رہنا خاکساری کی جگہ پر رہنا تظلل بھی اسی معنی میں ہے زلط کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے جس کے معنی پستی کے ہوتے ہیں تظلل یعنی خاکساری پستی عبادت کا لفظ عربی زبان میں اصلاً خضو یہ تھوڑے سے بعض الفاظ چونکہ استلاحات کی صورت اختیار کر جاتے ہیں اور کوئی اور لفظ ایسا نہیں ہوتا جو اس مدہ کو مفہوم کو بیان کر سکے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسی خاص لفظ کو سمجھیں اسی کو اپنے ذہن میں یاد رکھیں اور پھر اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں عبادت کا لفظ عربی زبان میں اصلاً خضو اور تظلل کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن میں یہ اس خضو اور خشو کے لیے خاص ہو گیا ہے جو بندہ اپنے خداوند کے لیے ظاہر کرتا ہے خشو کا لفظ بھی یعنی اصل میں خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے عجز کی جگہ پر آکے کھڑے ہو جانا جھکنے کی جگہ پر آکے کھڑے ہو جانا خشیت ہم اپنی ذبان میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی خشیت اختیار کرنی چاہیے یعنی اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے قرآن میں یہ اس خضو اور خشو کے لیے خاص ہو گیا ہے جو بندہ اپنے خداوند کے لیے ظاہر کرتا ہے یعنی قرآن مجید میں اس کی حیثیت ایک خاص اسطلاع کی بن گئی ہے جو خاص یعنی جیسے ہی خشیت کا لفظ خشو کا لفظ خضو کا لفظ آئے گا تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف گندہ ہونے کے لیے جھکنے کے لیے عجز کا اظہار کرنے کے لیے یہ الفاظ آ جائیں گے اس کے ظہور کی اصل صورت پرستش ہی ہے یعنی وہ خضو وہ تذلل وہ آجزی وہ پستی وہ خاکساری جب ظاہر ہوتی ہے تو کس طرح ظاہر ہوتی ہے اس کے ظہور کی اصل صورت پرستش ہے یعنی پوجہ کی صورت میں پرستش کی صورت میں جھکنے کی صورت میں مراسمِ عبودیت کی صورت میں جیسے کہ نماز اس کی ایک شکل ہے اس کے سجدہ اس کی ایک بہترین شکل ہے اس کے ظہور کی اصل صورت پرستش ہی ہے لیکن انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے استاذ چونکہ بہت کمپیکٹ لکھتے ہیں یعنی بہت ایک واضح یا ایک تفصیلی بات کو بہت محدود جملے میں بیان کرنے کا ان کا طریقہ ہے پریسائز لکھتے ہیں تو اس وجہ سے ایک ایک لفظ کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے یہ جملہ بہت عام ہے اس کو سمجھ لیجئے گا کہ اس کے ظہور کی اصل صورت کس کے ظہور کی خضو اور تظلل یعنی جو عبادت ہے یعنی جو آپ سیکونس بنا اس کو سمجھ لیجئے کیا کر رہے ہیں اوپر استعمال ہوا ہے عبادت کا لفظ یعنی بہت یعنی نامدود میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے اب عبادت کے لفظ کی اس کی حقیقت کے لحاظ سے وہ تشریح اور تفصیل کر رہے ہیں تو پہلا انہوں نے نقطہ یہ بیان کیا کہ عبادت کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ لغت کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ آجزی کے معنی میں تظلل کے معنی میں خاکساری اور پستی کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے پہلی بات یہ واضح کر دی اور پھر اس کے بعد یہ واضح کر دیا کہ یہ عام لغت میں تو ایسے ہی استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کے اندر اس کی حیثیت استلاح کی ہو گئی ہے اور جیسے ہی جب بھی قرآن مجید میں خضو اور خشو کا لفظ استعمال ہوگا تو یہ پروردگار کے آگے جھکنے کے لیے پروردگار کی پرستش کے لیے اس کے آگے عجز و انکسار کا اظہار کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا قرآن مجید کے اندر تو اب اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یعنی اس کے لغوی معنی بھی آگے اس کے استلاحی معنی بھی آگے اور اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ اب یہ جو عبادت ہے جس کی مفہوم کی وضاحت ہم نے کر دی اور جس کا معنی آجزی اور تظلل ہے یہ جو عبادت ہے یہ جب ظاہر ہوتی ہے اپنا ظہور اختیار کرتی ہے تو کیا شکل اختیار کرتی ہے شکل اختیار کرتی ہے پرستش کی شکل اختیار کرتی ہے یعنی عبادت کے تو کئی مظاہر ہو سکتے ہیں وہ دل میں بھی ہے وہ دماغ میں بھی ہے وہ آپ کے وجود کے ایک ایک حصے میں موجود ہو سکتی ہے لیکن جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو کیسے ظاہر ہوتی ہے پرستش کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے یعنی کچھ آداب بجا لائے جاتے ہیں کچھ اظہار کیا جاتا ہے کچھ جھکا جاتا ہے کچھ مراسم یعنی رسمیں انجام دی جاتی ہیں اصل صورت میں پرستش ہی ہے یعنی اس کے ظہور کی جو اصل صورت ہے وہ پرستش ہی ہے اب آگے دیکھیں آگے جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود رکھتا ہے اپنا عملی وجود بھی رکھتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف ایک کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتا ہے یا اس کی زندگی ایک محض ایک نفسیاتی یا جذباتی یا احساس کی نویت کی یا محض روحانی نویت کی زندگی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے جب عملی وجود رکھتا ہے تو پھر واقعہ کیا ہوتا ہے واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس عملی ظہور کی وجہ سے یعنی انسان کے عملی وجود کی وجہ سے واقعہ یہ ہوتا ہے کہ یہی عبادت جو اصل میں اس کی روح میں اس کے احساس میں اس کے جذبات میں اس کی نفسیات میں موجزن تھی یہی عبادت پھر اپنے اس ظہور سے آگے بڑھ کر کیا کرتی ہے اس ظہور سے آگے بڑھ کر یہ عبادت انسان کے اس عملی وجود سے بھی لازمًا متعلق ہو جاتی ہے یعنی جو کچھ آپ کے دماغ میں جو کچھ آپ کے دل میں جو کچھ آپ کے احساسات میں عبادت کے حوالے سے حقیقت تو وہی تھی وہ موجود تھا جب وہ عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے عمل سے لازمًا متعلق ہو جاتا ہے جب لازمًا متعلق ہوتا ہے تو پھر کیا واقعہ ہوتا ہے یعنی عبادت جب اپنے خارج سے اپنے ظہور سے اپنے عمل سے متعلق ہوتی ہے تو پھر کیا واقعہ ہوتا ہے واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہو جاتی ہے یعنی اطاعت اصل میں گویا کے مطلب یہ ہے کہ اطاعت اصل میں اس پرستش کے جذبے احساس اور اس روح سے اٹھی ہوئی ہے جو اصل میں جب ظاہر میں ڈھلتی ہے تو اطاعت بن جاتی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم دیا جائے اس کی تعمیل کی جائے یعنی عبادت تو محض یہ تھی کہ سر تسلیم خم کیا جائے یعنی جو آپ کا سر ہے وہ اپنے پروردگار کے آگے اپنے مالک کے آگے جھکنا چاہیے یہ تو اس کی روح تھی آپ کا دل جھکنا چاہیے آپ کا باطن جھکنا چاہیے لیکن اس سے آگے بڑھ کر جب وہ عمل میں داخل ہوتی ہے تو اس کی صورت اطاعت کی ہو جاتی ہے اس وقت جب اس کی صورت یہ اطاعت کی ہو جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس وقت یہ انسان سے مطالبہ کرتی ہے کون مطالبہ کرتی ہے یہ عبادت اس وقت یہ انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کا باطن یعنی اس کا داخل اس کا اندر اس کا احساس اس کا وجدان اس کا شعور اس کا باطن جس ہستی کے سامنے جھکا ہوا ہے اس کا ظاہر بھی اس کے سامنے جھک جائے یعنی پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ظاہر ہے جو کچھ باطن ہے وہ ظاہر میں بھی آ جائے جو کچھ داخل میں ہے وہ خارج میں بھی آ جائے اس نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر جس کے حوالے کر دیا ہے یعنی اپنے داخل میں اپنے باطن میں اپنے جذبات و احساسات میں اپنی روح میں جس ہستی کو کے ساتھ عبادت کے تعلق کو اپنے درون میں اپنے اندر میں داخل کر دیا ہے جس کے حوالے کر دیا ہے اس کے خارج پر بھی اسی کا حکم جاری ہو جائے یہاں تک کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو اس سے مستثنہ نہ رہے یعنی زندگی ظاہر ہے کہ دو ہی چیزوں کا مرکہ ہے انسان دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اس کا داخل ہوتا ہے ایک اس کا خارج ہوتا ہے داخل میں جب یہ عبادت داخل ہوگی تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ اس کے شعور کو اس کے وجدان کو اس کے احساس کو اس کی تمام نفسیات اور اندرونی چیزوں کو وہ اس کے اوپر اپنا اثر ڈالے گی اور انسان اپنی نفسیات میں ایک عبادت گزار اللہ کا بندہ بن کر ہوگا رہے گا اور جب وہ اللہ کا بندہ اپنے داخل میں بن جائے گا تو اس کا لازمی تقاضی ہوگا کہ خارج میں چونکہ انسان خارجی وجود بھی رکھتا ہے تو خارج میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے ورنہ یہ ظاہر اور باطن اور اسی طرح اندرون اور اس کے خارج کا ایک تزاد واقع ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اندر آپ کے کچھ ہے ظاہر آپ کچھ کر رہے ہیں تو یہ لازم ہے کہ جو کچھ اندر ہے آپ کے ظاہر میں بھی آپ کے خارج میں بھی اسی چیز کا اظہار ہونا چاہیے تو یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے چونکہ دین کی اساس عبادت ہی پر ہے اور عبادت کی کیا تفصیل ہے اس کو بہت خوبی کے ساتھ اور بہت پریسائزلی استاذ اگرامی نے بیان کیا ہے اس جملے کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو آپ بار بار اس پر غور کیجئے اور اس کو سمجھئے کہ اصل میں عبادت کیا ہے جب آپ اس کو سمجھ لیں گے ایک ایک لفظ کو جان لیں گے تو اس کا حقیقی مدہ آپ تک واضح ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں پھر اسی بات کو یعنی یہ سات نمبر حاشیہ ہے اسی کو جاری رکھتے ہوئے استاذ اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں یہی عبادت ہے یہی عبادت ہے جسے شرک کی ہر آلائش سے پاک کر کے ہر آلودگی سے ہر غلازت سے ہر گندگی سے پاک کر کے اللہ ہی کے لیے خاص کرنے کا اقرار اس آیت میں کیا گیا ہے یعنی اب عبادت کی وضاحت کرنے کے بعد وہ اس آیت کی وضاحت پر آئے ہیں کہ اس آیت میں کس چیز کا اظہار کیا گیا ہے اسی عبادت کا اظہار کیا گیا ہے کہ جسے شرک کی ہر آلائش سے پاک ہونا چاہیے ہر غلازت سے پاک ہونا چاہیے اور اسے اللہ ہی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے اور اس کا اقرار اس دعا کے اندر موجود ہے اقرار کس طرح ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں چنانچہ یہ جملہ پہلا آیا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے تاکہ اس کی اگر کوئی چیز واضح نہیں ہے تو واضح ہو جائے چنانچہ اس میں صرف اتنی بات نہیں کی گئی بہت اہم بات ہے چنانچہ اس میں صرف اتنی بات نہیں کی گئی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں بلکہ پورے زور کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے یعنی ایعہ کا نابدو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم یہ سٹریس دیتے ہیں ہی کے ذریعے سے حسر کا کلمہ جس کو کہتے ہیں تو جب ہم یہ سٹریس دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی تمام عبادتوں کے جو مظاہر ہیں ان کی نفی ہو جاتی ہے چنانچہ اس میں صرف اتنی بات نہیں کی گئی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں بلکہ پورے زور کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں یہ تجھی کا جو لفظ ہے یہ تجھ کے ساتھ ہی کو شامل کرنے سے بنا ہے یعنی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اب یہ اقرار ہو گیا اس اعتراف و اقرار کے بعد ظاہر ہے کہ نہ بندے کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ رہا ہے اور نہ کسی سے کچھ مانگنے کی کوئی گنجائش اس کے لیے باقی رہ گئی ہے یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے جب یہ اقرار انسان نے کر لیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو دو واقعات ہوئے ہیں یعنی اس اعتراف کے بعد اس اقرار کے بعد جو ہم نے اپنی زبان سے ظاہر کر دیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بندے کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں رہا یعنی عبادت کے معاملے میں انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے سوا اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ کسی سے کچھ مانگنے کی کوئی گنجائش اس کے پاس باقی رہ گئی ہے کیونکہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو اس کے بعد اس کی گنجائش ختم ہو گئی ہے چنانچہ خاص عبادت کے معاملے میں بھی اور زندگی کے دوسرے تمام معاملات میں بھی وہ اللہ ہی سے مدد کی درخواست کرتا ہے یعنی جب انسان اس مقام پر آ گیا کہ وہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو یہ تیہ ہوگا کہ اگر اس کو عبادت کے بارے میں جاننا ہے تو بھی اللہ سے پوچھے گا اسی طرح کسی زندگی کے اور معاملے میں جاننا ہے تو بھی اللہ سے پوچھے گا اور اپنے سر کو اپنے پروردگار ہی کے سامنے جھکائے گا چنانچہ خاص عبادت کے معاملے میں بھی اب یہ یہاں اب یہ غور کیجئے گا کہ یہاں جو لفظ ہے خاص عبادت کا لفظ انہوں نے عبادت کے لفظ کے ساتھ خاص کا کر دیا ہے یعنی پچھلی ساری بات سے بازے ہو رہا تھا کہ عبادت ایک محدود چیز نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے پورے دین پر حاوی ہے لیکن کیونکہ اس میں اطاعت جب شامل ہوگی تو پورے کا پورا دین اس کے اندر شامل ہو جائے گا لیکن یہاں کہیں دیکھئے چنانچہ خاص عبادت کے معاملے میں یعنی خاص عبودیت کے معاملے میں خاص مراسم کے معاملے میں یعنی مراسم عبودیت جو ہوتے ہیں جس میں نماز روزہ حج زکاة یعنی وہ جس میں رکوع سجود یہ چیزیں جس کو ہم خاص عبادت کہتے ہیں چنانچہ خاص عبادت میں بھی اور زندگی کے دوسرے تمام معاملات میں بھی وہ بھی اگرچہ عبادت ہی کی ایک شکل ہوتی ہے تو زندگی کے دوسرے تمام معاملات میں بھی وہ اللہ ہی سے مدد کی درخواست کرتا ہے سورہ کی ابتداء اب یہ جو مقام ہے اس کو اب سورہ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اس کو جوڑ کے سورہ کی ابتداء جس جذبہ شکر کے اظہار سے ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ شکر پروردگار عالم کے لیے ہے سورہ کی ابتداء جس جذبہ شکر کے اظہار سے ہوئی ہے غور کیجئے تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے جو اس اعتراف و اقرار کی صورت میں بندے کی زبان پر جاری ہو گیا ہے یعنی جو اللہ کی شکر گزاری کا اظہار کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے جو مالک ہے جو خالق ہے اسی کے لیے عبادت خاص ہے اور اسی کے لیے استعانت یا مدد طلب کرنا یا اس سے حاصل کرنا اس کے سامنے اپنا دامن پھیلانا اسی کے ساتھ خاص ہے کوئی اگر اس میں وضاحت کی کمی رہ گئی ہو تو ہم اس کو سوالات میں ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک بہت ضروری اور اہم اشور کیا مجھے دوہرانے کی ضرورت ہے اس مطم کو جو آپ کے سامنے نہیں آسکا یا ریکارڈ میں اگر آپ اس کو دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے یہ چونکہ بہت ہی اہم حصہ تھا یہ سات نمبر جو ہاشیہ ہے اس کو بہت غور سے پڑنا بھی چاہیے سمجھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ جب ریکارڈنگ کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گا تو ایک دفعہ اس کو خاص طور پر اس پر فوکس کر کے سمجھ لیجیے گا اس کو آگے بڑھتے ہیں اہدن السرات المستقیم اہدن السرات المستقیم سرات اللذین عنعمت علیہم غیر المغزوب علیہم وللزالین ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انعائد فرمائی ہے جو نہ مغزوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں اب یہ بالکل دعا کی صورت اختیار کر گیا ہے یہ جملہ پہلے شکر گزاری کا اظہار تھا اور اس کے بعد جو اپنی عبادت کا اظہار اس چیز کا کہ شکر گزاری کا جو نتیجہ ہے اس کا اظہار سامنے آ گیا اب باقاعدہ دعا جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے اس میں جو الفاظ آپ سے معنوس ہو سکتے ہیں اس میں سرات کا لفظ بھی اب ہماری زبان میں عام استعمال ہونے لگ گیا ہے سرات مستقیم کا لفظ یہ قرآن مجید ہی کی اسطلاح ہے لیکن دین کی اسطلاح ہے ہماری زبان میں عام استعمال ہوتی ہے یعنی سیدھی راہ مستقیم یعنی استقامت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے تو بلکل سیدھا قط ہوتا ہے اس کو ہم مستقیم کہتے ہیں اسی طرح اہدنا جو ہے ہدایت کا لفظ اسی سے ہے انعمتہ نعمت کا لفظ جو ہے وہ اسی سے ہے ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے مغذوب غیر کا لفظ بلکل وہی ہے جو غیر کا لفظ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں اسی طرح مغذوب کا لفظ جو ہے وہ غضب کے مفہوم میں اب ہماری زبان میں بھی آتا ہے زالین زلالت کا لفظ یعنی گمراہی کا لفظ یہ ایک دوسرے زال کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک زاد کے ساتھ ہوتا ہے یہ زاد کے ساتھ جو زالین ہے اس کا مہنہ گمراہی یا بھٹکنے کا ہوتا ہے تو اس میں جو نیچے ہے کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے ترجمے میں جو آپ کے لیے مشکل کا باعث ہو ہواشی کی طرف بڑھتے ہیں آٹھ نمبر ہاشیہ ہے ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے آٹھ نمبر میں ہے اصل الفاظ ہیں اہدن السراط المستقیم ان میں علف لام اہد کا ہے یعنی وہ سیدھی راہ جس کی وضاحت آگے کی آیت میں کی گئی ہے بس اتنا ہی اس کو سمجھ لیجئے آہ کی ہدایت بخش دے آیت میں اہدنہ علا کے بغیر آیا ہے یہ بعض فنی مباحث آ جاتے ہیں تو ان فنی مباحث کو چونکہ آپ سے براہ راست اس طریقے سے متعلق نہیں ہوتے تو اس لیے آپ محض سن کر اور اس میں اگر کوئی چیز ہو تو اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن سن کر آگے بڑھ جانا چاہیے کیونکہ ہماری نشست کا یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم فنی لحاظ سے اس کی تحلیل کریں آیت میں اہدنہ علا کے بغیر آیا ہے لیکن اس کے جملے کو سمجھ لینا چاہیے کہ جملے کا مطلب کیا ہے چنانچہ عربیت کی روح سے اب اس کا مفہوم صرف اس قدر اسی قدر نہیں رہا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جب اہدنہ کے ساتھ علا کا صلاح آتا ہے پرپوزیشن آتی ہے علا کی تو اس سے اس پرپوزیشن سے خاص ہو جاتا ہے یعنی پھر صرف صراط مستقیم کی بات رہ جاتی لیکن چونکہ یہاں صلاح نہیں لگایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اور صراط کو زیادہ وسیع کر دیا گیا ہے تو اس کے محدود مفہوم کو وسیع کرنا مقصود ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا بلکہ اس سے بہت کچھ زیادہ ہو گیا ہے یعنی اب اس جو اس کی وسط ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی افستاذ اگرامی نے یعنی اس پر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے اس پر چلنے کا شوق عطا فرما اس پر ثبات و استقامت بخش دے یعنی ثابت قدمی بخش دے اس کے نشیب اور فراز میں ہماری رہنمائی کر نشیب اس جگہ کو کہتے ہیں جو نیچی جگہ ہوتی ہے فراز اس جگہ کو کہتے ہیں جو اونچی جگہ ہوتی ہے ہم اس کو استعارے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں یعنی مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز ہیں اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں بڑے اتار چڑھا ہوئے اب یہ اتار چڑھا ہوئی مطلب یہ ہے کہ کبھی اس کو نیچے جانا پڑتا ہے کبھی اوپر جانا پڑتا ہے کبھی مشکل آتی ہے اور کبھی آسانی آتی ہے اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اس کے نشیب و فراز میں ہماری رہنمائی کر اور مرتے دم تک اسی پر اس پر اسی طرح چلتے رہنے کی توفیق انعائد فرما دے تو یہ اس کی وضاحت ہے جو استاذ اگرامی نے اہد نصرات کے مفہوم میں جو وسط پیدا ہو رہی ہے اس کے لحاظ سے کی ہے دس نمبر دیکھئے ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعائد فرمائی ہے اس کی وضاحت میں استاذ اگرامی لکھتے ہیں یعنی ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے اپنی ہدایت سے نوازا اور انہوں نے پوری پورے دل اور پوری جان کے ساتھ اس طرح اسے قبول کیا کہ تیری نعمت ہر لحاظ سے ان پر پوری ہو گئی جملہ پھر دیکھئے گا ان لوگوں کی راہ یعنی اب اللہ تعالی نے جو دعا سکھائی ہے اس میں ہم اللہ تعالی سے کیا طلب کر رہے ہیں ہم طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش اب سیدھی راہ کیا ہے سیدھی راہ کیا ہے وہ ہم اگر دنیا میں رہتے ہیں تو ہم نے اس راہ کو دیکھا ہوا ہے یعنی تاریخ کی نظر سے یا اپنے اردگرد کی نظر سے اس کو دیکھا ہوا ہے تو جب دیکھا ہوا ہے تو اللہ نے اس مشاہدے کا حوالہ دے کے ارشاد فرمایا ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ اصل میں وہ ہدایت ہے کیا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعائد فرمائی ہے تو اب جن پر تو نے انعائد فرمائی ہے اس کی وضاحت کیا ہے اس کی وضاحت قرآن مجید دوسرے مقامات پر کر دیتا ہے اور اس میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ مدرسہ فراہی کا یہ خاص کنٹریبیوشن ہے کہ وہ غامدی صاحب کا یہ خاص کنٹریبیوشن ہے ان کے اساتذہ کا خاص کنٹریبیوشن ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے پورے قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھتے ہیں یعنی کسی بات کی وضاحت کرنی مقصود ہے تو ایک تو اس آیت کا مدہ اور پھر دوسری کسی جگہ پر اس حوالے سے جو بات بیان ہوئی ہے اس کو ساتھ جوڑ کر سمجھنا چاہیے اس کو ساتھ متصل کر کے سمجھنا چاہیے اس سے مانی کی کہ شیڈز کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے یعنی ان لوگوں کی راہ جنہیں تُو نے اپنی ہدایت سے نوازا یعنی اب انعیت کی وضاحت ہو رہی ہے دیکھئے کہ جن پر تُو نے انعیت فرمائی اب انعیت کیسے فرمائی یعنی ان لوگوں کی راہ جنہیں تُو نے اپنی ہدایت سے نوازا اور انہوں نے جب آپ نے انعیت کر دی ہدایت دینی کی انعیت کر دی اور انہوں نے پورے دل اور پوری جان کے ساتھ اس طرح اسے قبول کیا کہ تیری نعمت ہر لحاظ سے ان پر پوری ہو گئی سورہ نساء کی آیت انہتر میں وضاحت ہے کہ اس سے مراد انبیاء صدیقین اور شہداء سالحین کی مقدس جماعت ہے یعنی یہ کون لوگ ہیں وہ لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اللہزین انعمت علیہم یعنی جن پر آپ نے انعام فرمایا جن پر آپ نے اپنی نعمت فرمائی ہے کیونکہ اصل میں دو طرح کے یہ واضح کر دیا ہے دو گروہوں کو نمائن کر دیا ہے ایک گروہ وہ ہے سراط اللہزین انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم والزالین یعنی ایک وہ ہیں جو مغزوب ٹھہرے ہیں اور گمراہ ہوئے ہیں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے اور ایک گروہ ان لوگوں کا ہے یعنی مغزوب ٹھہرے ہیں گمراہ ہوئے ہیں اس راہ سے جو اللہ کی راہ بتائی ہوئی تھی اس سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں تو ایک تو ان کی راہ ہو سکتی ہے دنیا کے اندر دوسرے ان لوگوں کی راہ ہو سکتی ہے کہ جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے تو ہم دعا اللہ تعالی سے یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت بخش اور اس راہ کی ہدایت بخش کہ جس پر تیرے وہ بندے چلے ہیں جن پر تُو نے انعام کیا اور اس راہ کی طرف ہمیں سے بچا محفوظ رکھ جس پر وہ لوگ چلے ہیں کہ جو تیرے غزب کے مستحق ٹھہرے اور جو گمراہ قرار پائے یہ دو گروہوں کو واضح کر دیا گیا ہے انہوں نے پورے دل اور پوری جان کے ساتھ اس طرح سے قبول کیا کہ تیری نعمت ہر لحاظ سے ان پر پوری ہو گئی سورہ لساء آیت سکسٹی نائن میں وضاحت ہے کہ اس سے مراد اس سے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کا ذکر آیا ہے اور جن کے بارے میں مختلف صالحین کو مختلف شہداء کو مختلف صدیقین کو مختلف انبیاء کا ذکر بھی آیا ہے اور ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون ہستی کون شخصیت اس کے اندر شمار ہو سکتی ہے اب آپ دیکھئے کہ میں نے آپ کی اس کے لیے تعلیم کے لیے وہ حصہ یہ اصل کتاب کا حصہ تو نہیں ہے یعنی اس وقت مطن کا حصہ جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کا حصہ نہیں ہے لیکن چونکہ حوالہ آگیا ہے تو اس لیے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو وہ کون سی آیت ہے جو سورہ نساء کی انتر نمبر آیت ہے وہ آیت آپ کے سامنے ہے اس کو دیکھ لیجئے اس میں یہ وضاحت پوری طرح آگئی ہے وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَعُلَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وہی الفاظ اللَّذِينَ عَنَعْمْتَ عَلَيْهِمْ اللَّذِينَ عَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اب جو عَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وہ کون ہے یہ واضح کیا آگئے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهْدَا وَالصَّالِحِينَ یہ واضح کر دیا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا وہ کس کٹیگری کے لوگ ہیں وہ یہ لوگ ہیں وہ نبی ہیں وہ صدیق ہیں وہ شہداء ہیں وہ صالحین ہیں وَحَسُنَ عُلَائِكَ رَفِيقًا اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے انہیں بتاؤ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے یعنی لوگوں میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی پیچھے ذکر ہو گیا سورہ فاتحہ میں کہنا انامت علیہ تو یہاں واضح کر دیا کہ وہ لوگ جو سیدھی راہ پر چلیں گے وہ کن کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق یعنی کتنے عالی رفیق ہیں جن لوگوں کو ان لوگوں کی یعنی ان ہستیوں کی ان کی رفاقت ملے گی جنت کے اندر یا اس دنیا کے اندر تو وہ کیا ہی عظیم لوگ ہیں کیا ہی خوش نصیب لوگ ہیں اس سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ ہمیں وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنا کرم کیا ہوتا ہے جن پر اللہ نے ہدایت کے راستے کھولے ہوتے ہیں ان کی رفاقت ان کا ساتھ اس کے ساتھ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ہمیں دنیا میں اس طرح کے لوگ ویسر ہو اگلا نکتہ دیکھ لیجئے اس میں ظاہر ہے کہ اس کو اس حصے کو ہم سمجھیں گے تو اسی موقع پر سورہ نساء کے موقع پر لیکن لفظ چونکہ اسطلاحات استعمال ہوئی ہیں اس لیے اس کو جان لیجئے ایک ایک جملے کے اندر انبیاء یعنی رسول نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرستادے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر اس دنیا میں آتے ہیں واضح رہے کہ ہر نبی جو ہے وہ شہید بھی ہوگا وہ صالح بھی ہوگا یعنی نبی کے ساتھ یہ تینوں صفات اس کی شخصیت کے اندر موجود ہوں گی شہداء وہ لوگ ہیں جو سچائی کی شہادت دینے والے لوگ ہیں دین کی بات کو اپنے داخل میں بھی وہ اس کی شہادت دیتے ہیں اور اپنے خارج میں بھی اس کی شہادت دیتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں ایک طرح سے اپنی جان کا نظرانہ دے دیتا ہے وہ بھی اس لیے شہید ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اس بات کو تسلیم کرتا ہے یا اس بات کی شہادت دے دیتا ہے گواہی دے دیتا ہے کہ خدا کے لیے میری یہ جان بھی حاضر ہے اور جو اس کا حکم ہوگا اطاعت کی سطح پر وہ اگر مجھے حکم دے گا کہ میں اپنی جان اس کے آگے پیش کر دوں تو اس میں بھی کوئی مزائقہ میرے لیے نہیں ہوگا تو یہ اسی لیے ان کو اس گواہی کی وجہ سے اس شہادت دینی کی وجہ سے خاص طور پر شہید کہا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی وہ لوگ جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں وہ انبیاء بھی ہوتے ہیں خواہ وہ مقتول ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں یعنی انہوں نے شہادت کے اور راستے اور طریقے اختیار کیے ہوتے ہیں یعنی انبیاء صدیقین یعنی صدیق کا مطلب ہے یعنی سچ بولنے والے یعنی سچ کی شہادت دینے والے کوئی بھی بات ان کے سامنے آ جائے ہمیشہ انہوں نے حق پر سچ پر کھڑے ہونا ہے تو وہ لوگ وہ ہوتے ہیں اور اس معاملے میں اپنی معذرت اور اس معاملے میں وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اپنے خاندان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اپنی جو بھی ان کے رشتے ناتے ہوتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ہر حال میں اللہ کے اطاعت کے اندر کھڑے ہو کر صداقت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح صالحین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت کے مطابق نیک عمل اختیار کرتے ہیں وہ عمال اختیار کرتے ہیں جو صالحیت کی عمال ہیں نیک عمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد نجات کا دورمدار رکھا ہوا ہے کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق کمال جملہ ہے کہ کیا ہی حسنا اولائی کا رفیق کیا ہی عالی ہیں یہ رفیق کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اس کی طلب پیدا کی ہے آگے دیکھئے گیارہ نمبر جو نہ مغزوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی سرکشی کے باعث اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یا قبول کیا تو دل کی آمادگی کے ساتھ قبول نہیں کیا یعنی دو کٹیگریز واضح کر دی کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو براہ راست سرکشی انکار کرویا اختیار کرتے ہیں ایک طرح سے رو در رو ہو کر بلکل آمنے سامنے ہو کر سرکشی کا رویہ انکار کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ایک لوگوں کا رویہ وہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر میں تو اس طرح کا اظہار نہیں کرتے تو دل ہی دل میں اصل میں وہ تسلیم نہیں کرتے اور اگر قبول بھی کرتے ہیں تو بادل ناخاستہ قبول کرتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے یا اپنی جان بچانے کے لیے یا کسی اور پہلو سے اور ہمیشہ اس سے انحراف پر مصر رہے یعنی وہ لوگ جو ہمیشہ اس سے انحراف پر کس سے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس سے انحراف پر اس کی نافرمانی پر اس کے انکار پر مصر رہے اس پر اسرار کرتے رہے خدا کے جن بندوں نے ان کی اصلاح کرنا چاہیے یعنی یہ کن کو بیان کیا جا رہا ہے غیر المغذوبِ ولد ظالین یہ وہ لوگ ہیں ان کو بیان کیا جا رہے یعنی جو مغذوب ہیں اور راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں جو راہ سے بھٹکا ہوتا ہے وہی اس پر غضب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے لیکن یہ خاص کٹیگریز کے طور پر بیان کیا گیا ہے خدا کے جن بندوں نے ان کی اصلاح کرنا چاہیے انہیں جھٹلا دیا یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو عذیتیں دیں اور بعض کو قتل کر دیا یعنی پھر ان لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے یہ جو مغذوب ہوتے ہیں یعنی جو راہ سے بھٹکے ہوتے ہیں جو ہدایت کی پرواہ نہیں کرتے ان لوگوں کا رویہ بلاخل اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر ان کو کوئی حق بات بتانے آئے تو اول تو وہ اس کو جھٹلاتے ہیں اور اگر وہ محسوس ہو کہ وہ اب ان کی راہ میں رکاوٹ بڑھنے والا ہے یا اس کو اپنی راہ سے ہٹائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کے قتل کی کوشش کرتے ہیں انبیاء کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا حضرت مسیح کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی رسالت ماء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی پوری سازش کی اور اسی طرح سابق انبیاء میں بعض نبیوں کے حوالے سے انہوں نے اس کا اقدام بھی کر دیا رسولوں کے حوالے سے تو وہ یہ اقدام نہیں کر سکتے تھے اس لیے اس پر کامیاب نہیں ہو سکے لیکن انبیاء کے حوالے سے جہاں اللہ تعالی نے اجازت دی یا گنجائش دی تو اس کا انہوں نے اقدام کر دیا اور اس بدبختی کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے اب آگے انہوں نے واضح کیا ہے چنانچہ اپنے جرائم کی پاداش پاداش میں صدا کے طور پر وہ خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے آگے استاذ گرامی نے واضح کیا ہے کہ اس میں اشارہ یہود کی طرف ہے جن پر آگے سورہ بقرہ میں اتمام حجت کیا گیا ہے یعنی جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بیدتوں اور زلالتوں سے اس طرح مسخ کر دیا کہ اب خود بھی اسے پہچاننے سے کاثر ہیں اس میں اشارہ یعنی جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کا اشارہ کس کی طرف ہے اس میں اشارہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیرووں کی طرف ہے جن پر آگے سورہ آل عمران میں اتمام حجت کیا گیا ہے یعنی یہ ایک دفعہ میں پہرے کوئی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے روان طریقے پر تاکہ اس کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں آ جائے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی سرکشی کے باعث اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یا قبول کیا تو دل کی آمادگی سے قبول نہیں کیا اور ہمیشہ اس سے انحراف پر مسر رہے خدا کے جن بندوں نے ان کی اصلاح کرنا چاہی انہیں جھٹلایا یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو عذیتیں دی اور بعض کو قتل کر دیا چنانچہ اپنے ان جرائن کی پاداش میں وہ خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے اس میں یعنی جو خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے اس میں اس بات میں اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے یہود کی طرف ہے جن پر آگے سورہ بکرہ میں اتمامِ حجت کیا گیا ہے یعنی وہ یہود جنہوں نے بلاخر سیدنا مسیح کے زمانے میں اللہ کے رسول کا براہ راست انکار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو موجود تھے تو ان پر بھی اللہ کے رسول نے اتمامِ حجت کیا اور اسی طرح دوسرے وہ لوگ ہیں یعنی جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بدتوں اور زلالتوں سے اس طرح مسخ کر دیا کہ اب خود بھی اسے پہچاننے سے کاثر ہیں یہ یہود ہی کے بارے میں ہیں اس میں اشارہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیرووں کی طرف ہے جن پر آگے سورہ علی عمران میں اتمامِ حجت کیا گیا ہے یعنی جو آگے کے حوالے سے بتایا ہے کہ جو سورہ سورہ بقرہ ہے وہ پوری کی پوری اصل میں اتمامِ حجت کر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجت کو تمام کر رہی ہے یعنی ان کی غلطی کو ان کے گناہ کو ان کے جرم کو سو فیصد بتمام و کمال پوری طرح واضح کر رہی ہے اور اسی طرح جو دوسری سورہِ آلِ عمران ہے وہ نصارہ کے اس طرح کے مسائل کو پوری طرح واضح کر رہی ہے اور ان پر حجت کو تمام کر رہی ہے اللہ کے رسول کی حجت کو تمام کر رہی ہے اتمامِ حجت کے مفہوم سے آپ واقف ہیں تو دوسرے موقع پر اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی یہاں پر سورہِ فاتحہ کا اتمام ہو گیا ہے فاتحہ مکمل ہو گئی ہے اس میں اب سوالات کا سیشن ہے معلوم نہیں کہ ابھی وقت ہمارے پاس ہے یا نہیں لیکن سورہ کیونکہ مکمل ہو گئی ہے ہاں جی میرے حالے دو تین منٹ اوپڑ ہو گئے ہیں لیکن کچھ سوالات تھے جی اس حوالے سے میں اگر آپ مختصر ان کا جواب دے سکیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں یہ حاص طور پر جو عبادت کا تعلق ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ مختلف مذاہب ہیں دنیا میں اور اس میں وہ جتنے بھی انسان ہیں جو ان مختلف مذاہب کو سمجھتے ہیں یا اپناتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کو کہہ لیں کہ عبادت کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں اگر اس میں کہہ لیں ورشپ ہوتی ہے تو یہ مختلف مذاہب کی جو ورشپ ہے یا عبادت ہے کیا یہ ایک ہی چیز ہے اور وقت اور زمانے کے ساتھ اس میں کوئی تبدیلی آئی اور ہم اس وقت جو کر رہے ہیں یہ وہی عبادت ہے جو اس وقت ہوتی تھی یا اس میں کوئی فرق ہے جی اس کے لیے عبادت کو سمجھنا ضروری ہے بلکہ اس سے پہلے اگر آپ یہ کہیں کہ انسان کو سمجھنا ضروری ہے انسان ظاہر ہے کہ چاہے وہ ایک مذہب کا ہو دوسرے مذہب کا ہو ایک ہی آدم کی اولاد ہیں ایک ہی آدم اور ہوا کی اولاد ہیں تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک ہی شخصیت رکھتے ہیں تمام انسان کسی بھی خطے میں رہتے ہوں کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں یا کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو وہ اصل میں اپنا ایک ہی احساس رکھتے ہیں ایک ہی نوعیت کے ان کے احساسات ہوتے ہیں ایک ہی نوعیت کے ان کے جذبات ہوتے ہیں ایک ہی نوعیت کے ان کے معاملات اور مظاہر ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں تقریباً سارے مذاہب میں ابتدا سے لے کر آج تک عبادت پائی جاتی ہے یعنی ہر انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہوئی ہے کہ وہ جس کو بھی وہ اپنے مالک کی جگہ پر سمجھتا ہے جس کو بھی وہ اپنا بڑا سمجھتا ہے جس کو بھی وہ اپنا آقا سمجھتا ہے اس کے ساتھ اس کا پرستش کا تعلق قائم ہوتا ہے اطاعت کا تعلق ہوتا ہے یہی بات جس کو استاذ نے ایک مجرد مفہوم میں استعمال کیا ہے تو یہ ہر جگہ پر یہی ہوتا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تمام مذاہب کے اندر عبادت موجود ہوتی ہے یعنی کچھ رسوم ہیں رسوم کی شکل مختلف ہوگی لیکن تمام مذاہب کے اندر وہ عبادت موجود ہوگی اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں جو اس کے ظاہر کی بعض چیزیں ہیں یعنی اس کے جیسے کہ استاذ نے بیان کیا کہ عبادت جو ہے وہ انسان کے خارج سے بھی متعلق ہوتی ہے تو یہ باقی مذہب کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مثال کے طور پر ہندو مت کی مذہبی فلسفہ ہے یا جو اس کے مراسم عبودیت ہیں وہ مراسم ہیں جن کے لحاظ سے عبادت کرتے ہیں یا کسی اور مذہب کو لے لیں تو ان کا خارج بھی یعنی جب ان کی معیشت ہوگی ان کی سیاست ہوگی ان کا اجتماعی نظام ہوگا ان کی معاشرت ہوگی ان کا خارج بھی اسی سے عبارت ہوگا وہی عبادت وہی اطاعت وہی طریقے وہی کام اس کے اندر بھی ایک طرح سے موجزن ہوں گے اس کے اندر بھی نظر آ رہے ہوں گے تو گویا کے پورے کے پورے کا انسان کا وجود خواہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی ہو خواہ اس کا داخلی معاملہ ہو خواہ اس کا خارجی معاملہ ہو تمام مذاہب کے اندر یہ بات تیہ ہوتی ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کو جب خارج میں اس کا اظہار کرتا ہے تو کچھ تو وہ رکوع سجود کی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں اور کچھ اطاعت کی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں کچھ نظریات کی معاملات تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دے کر بھیجا این اسلام اور بعد میں اس میں لوگوں نے تقسیم کر لی یا انحراف کرتے کرتے بہت ہی انحراف کی جگہ پر انکار کی جگہ پر آکر کھڑے ہو گئے تو یہ اس کے نظائر تو موجود ہیں تو اس وجہ سے جتنے ہی کا لفظ یعنی جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ واضح کر دیا ہے کہ عبادت جو ہے چونکہ اصل خالق و مالک وہی ہے اصل پروردگار وہی ہے اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی نہ ہونی چاہیے جیسے ہی اس کے اندر کسی اور کی عبادت کو شامل کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل عبادت کی روح مجروح ہو جائے گی اور اسی طرح دوسرا جو اس کا حصہ ہے کہ جو اس کی ظاہری معاملات ہیں جو اس کی امپلیمنٹیشن کے ایک طرح سے عبادت کی ظاہر میں امپلیمنٹیشن کے معاملات ہیں وہ بھی اسی سے اٹھنے کسی دوسرے کی شرکت نہیں ہونی چاہیے تو یہ فرق ہے یعنی اصل کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی فرق نہیں ہے لیکن جب اسلام کھڑا ہوتا ہے تو اسلام اصل میں باقی خداوں کو کٹ دیتا ہے اور انسان کو ایک ہی خدا پر لاکر کھڑا کرتا ہے جی بہت شکریہ جی تو اس پہ لیکن یہ جو آپ ہم جو رکھتے ہیں جی روزے ہیں نماز ہے تو یہ اب عبادات کا جو طریقہ ہے تو کیا اس سے وہ فرق نہیں پڑتا کہ جو اس وقت ہم عبادات کر رہے ہیں اور جو دوسری جگوں پہ جیسے کہ بتوں کی بھی اپنے اندوں کی بات کی تو وہ بھ بنائے جاتے ہیں یا بد مذہب کے اندر جس طرح کیا جاتا ہے اسی طرح سے جب ہم عیسائیت کو دیکھتے ہیں تو یہ جو اختلاف ہے ہم یہ تو کہتے ہیں اور وہ سب لوگ بھی اگر ایک طرح سے اس کا جو فلسفیانہ چیزیں ہیں اس میں جائیں تو وہ آخر میں تو ایک ہی ادا کو مان رہے ہوتے ہیں تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تیری ہی تو وہ بھی تو اثر میں ہی کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو بیچ میں یا کچھ ان کے جو اپنے عالم علماء ہوتے ہیں ان کو بیچ میں ڈال کے ان کے وسیلے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اگر یہ وسیلے والی بات ہے تو اب دیکھتے ہیں ہم مسلمانوں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر فرق جو آپ بتا رہے ہیں وہ کہاں پہ ہیں یہ ہی اصل میں مسئلہ ہے کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کو اس جگہ پر اگر انسان کھڑا ہوتا ہے اور اگر دوسرے مذہب کے لوگ بھی اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جاننا کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے یہ بھی اسی اللہ سے پوچھنا چاہیے یہ معلوم کرنا کہ اس کی وہ راستہ کیا ہے اگر اس کی عطاعت کرنی ہے عبادت کے نتیجے میں اپنے ظاہری عمل کے حوالے سے تو عطاعت کے کیا طریقے ہوں گے ہم اپنے اجتماعی وجود میں اس کی کیا عطاعت کریں گے سیاسی معاملات میں کیسے عطاعت کریں گے زندگی کے اور جو معاملات ہیں اسی طرح معاشرت کے معاملات ہیں اس میں کیسے عطاعت کریں گے تو یہ سارے سوالات پیدا ہو گئے تو دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے یا کچھ دوسرے انسانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کا اگر پیغام اللہ تعالی کی کوئی ہدایت اس معاملے میں انسانوں کے سامنے موجود ہے تو اگر تو وہ موجود ہے پھر تو کسی اور طرف دیکھنے کی نہ کسی بزرگ کے پاس جانے کی نہ کسی وسیلے کو دیکھنے کی نہ اپنا قیاس لگانے کی نہ اپنا فلسفہ گڑھنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ سیدھے اتمنان کے ساتھ اس جگہ پر چلے جانا چاہیے جہاں پر اللہ تعالی نے وہ ہدایت بیان کر دی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے واضح کیا کہ وہ راستہ کون سا ہے وہ راستہ وہ ہے جو اس کے انبیاء کا راستہ اس کے صدقین کا راستہ ہے شہدہ کا راستہ ہے صالحین کا راستہ ہے اس راستے کو چونکہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اگر پوچھنا بھی ہے وضاحت بھی درکار ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو اللہ کے نبیوں کے پاس جائیں یا ان کا جو پیغام موجود ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں کسی سے مدد حاصل کرنی ہے مولم کے طور پر کسی سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا دنیا کے اندر بندوست کیا ہوتا ہے اور پھر بھی اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس سے توقع کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی جانب سے کوئی تیر تکہ لگائیں یا اپنی خواہشات کی بنیاد پر کوئی معاملات ایک پوری دنیا بنا لیں پرستش کی بھی اسی طرح اطاعت کی بھی اور اس طرح ایک پورا نظام فکر بنا لیں ہر مذہب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا پورا ایک نظام فکر ہے ایک نظام ہے عبادت کا بھی نظام ہے باقی معاملات کا بھی نظام ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس میں ایک بڑا کردار وہ مذہبی پروہت ادا کرتے ہیں وہ ہر مذہب کے علماء ادا کرتے ہیں وہ براہمن ادا کرتے ہیں وہ اس مذہب کو ایکسپلین کرنے والے لوگ ادا کرتے ہیں جو اصل میں اس پر اپنا ڈیرہ جمع کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اس کو ایک طرح سے اپنی ملکیت بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور خدا کی جگہ سے یا انبیاء کی جگہ سے ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں مجرور بھی کرتے ہیں اور ان کے سارے معاملات کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ ان کو تو معلوم ہی ہوتا ہے تو عام لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے ان کی اکل ان کی فطرت اور ان کا خارج ان کو اس بات کی پوری طرح نشان دہی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں تو اگر وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں تو ان کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو صحیح سمت موجود ہے اور انبیاء اور صدیقین کی اور صادحین کی جو سمت اگر ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے تو اس کی طرح بڑھنا چاہیے جی بہت شکریہ جی میرے خیالے ہمارا ٹائم بھی یہ ہو گیا ہے اس والے جواب کا ٹائم ہو گیا جی بتائی آپ پوچھ لیں بس خیالی کہ یہ جو آپ نے جو بات کی جس کا جواب منصور صاحب نے دیا وہ بات ٹھیک ہے کہ خدا تو ایک کوئی صاحب کو مان دیں کسے بھی پوچھو ہندو سے بھی پوچھو اسے بھی ایک ہی خدا کو مان دیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے جہاں سے صورت شروع کی کہ رب العالمین میں تو شاید سارے کئی نہ کئی کسی کو مان دیں ہیں اصل جو فرق آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ مالکی یومی دین نہیں اس کو مان رہے اس لئے رب العالمین کی کنفیوزن ہو جاتی ہے کہ کوئی کسی کو مان لیتا کوئی کسی کو مان لیتا تو پھر اسی طرف ہم جائیں گے کہ یا وہ رب العالمین کا حکم کیا ہے کیونکہ جواب تھی مجھے دینی ہے کل پر سو تھوڑے دن ہوئے مجھے ایک ایک سوئی ہوا کہ ایک ہندو ہمارے جاننے والے تھے تو وہ فوت ہوئے تو اس پر بات ہو رہی تھی کہ وہ کیا کریں گے جلائیں گے اب انڈیا لے کے جائیں گے راک کریں گے تو مجھے ہوا کہ اصل میں وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ دین شروع سے ایک ہی تھا تو یہ چیز ہندووں کا یہ عمل پر اثابت کرتا ہے کہ دین ایک ہی تھا جو کہتا ہے کہ وہ جواب دی یہ ہے اصل میں اس کے مقابل انہوں نے یہ عمل جاری کیا ہوگا کہ یار اس بندے کوئی غائب کر دو مدہ ہی غائب کر دو تاکہ پہنچے نا تو یہ چیز کا بھی ثبوت ہے کہ شاید شروع سے پیغام ایک ہی تھا تو اصل بسلا جو ہے وہ مالک یوم دین کا ہے شاید یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ اصل میں بظاہر اس مالک یوم الدین کو ماننے سے بہانہ بازی کے طریقے پر لوگ الگ کرتے ہیں اپنے آپ کو مثال کے طور پر عیسائیت کے اندر مالک یوم الدین تو اللہ ہی کو مانا جاتا ہے اور اس میں ساری چیزوں کو تسلیم کیا جاتا ہے ساری اختیارات اللہ ہی کے پاس تسلیم کیا جاتے ہیں لیکن یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سیدنا مسیح نے ہمارے گناہوں کو کفارہ دے دیا ہے اپنے آپ کو سلیم پہ لگا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے تو چنانچہ ہماری تو جنت خاص ہو گئی ہے تو وہ اصل میں ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا تو یہ ایک بہانے کے طریقے سے اپنے آپ کو نکال دیا اسی طرح ہمارے ہاں بھی یعنی اپنے اردگرد میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں جنت اور دوزخ پر بھی یقین رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں ہم سے اگر کوئی غلطیاں کو تاہیاں ہو رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا تو اللہ کا رسول ہمیں پار لگا دے گا یا پھر یہ ہے کہ جو ہمارے فلان فلان مزرگ ہیں جن کے سامنے ہم اپنا سر جگھاتے ہیں نظرانے پیش کرتے ہیں اور جن کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں وہ ہماری اس موقع پر مدد کر دیں گے تو مدد کر دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا تو اسی طرح ہندومت میں بھی یہی معاملہ ہے تو وہ یقین تو ایک طرح سے موجود ہوتا ہے لیکن ساتھ یہ شفاعت یہ سفارش یا اپنے نظریات ایسے کشید کر لیے جاتے ہیں یا بہانہ بازی طرح شلی جاتی ہے جس کے نتیجے میں نتیجہ تن وہی نتیجہ نکلتا ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ اصل میں لوگ اپنے آپ کو اصلاً اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کو اس جگہ پر نہیں تسلیم کر رہے ہوتے یا اس دن کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے یا پھر اس کے آنے والے نتیجے میں اللہ کے کردار کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادت کی حقیقت کیا ہے اس پر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عبادت کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم ہے پوجھنا پرستش کرنا تعظیم کرنا کسی کی غلامی میں آ جانا خاکساری اختیار کرنا پستی اختیار کرنا جھک جانا یہ تمام مفہوم جو ہیں یہ عبادت سے مطلق ہیں ہر انسان ان مفاہیم کو اختیار کرتا ہے یعنی ہم اپنی زبان میں بھی اختیار کرتے ہیں کہ تم تو اس کے بندے ہی بن گئے ہو ایک تنزیہ جمعہ پرلا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ گویا کہ جس طرح کسی بڑی ہستی کی عبادت کی جاتی ہے تم فلان آدمی کی یا فلان نکتہ نظر کی یا فلان چیز کی مثال کے طور پر ذر کی زمین کی دولت کی اس کی تم بندگی اختیار کرنے لگ گئے ہو تو بندگی کا مفہوم عبادت کا مفہوم پرستش کا مفہوم اصل میں اس طرح کے مختلف مظاہر کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے ہم سب اس کے مفہوم سے مطلب سے واقف ہیں تو انسان کا جو مقصد حیات کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے اس کے جواب اس سوال کا جواب مختلف لوگوں نے مختلف فلسفیوں نے مختلف بڑے بڑے شعراء نے اسی طرح حکماء نے بڑی ایک طرح سے پیروں فقیروں بزرگوں جس کو ہم اسطلاح میں کہہ سکتے ہیں انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کا مقصد حیات فلان ہے فلان ہے فلان ہے فلان ہے لیکن جب ہم اللہ کے پیغمبروں سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبیوں سے پوچھتے ہیں قرآن مجید سے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو انسانوں کا مقصد حیات بتاتا ہے ان کی تخلیق کا مقصد بتاتا ہے انسانوں کا اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا وہ یہ بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ یعنی ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں یعنی پروردگار عالم کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس سے واضح ہوا یعنی اسی لیے اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو انسان کا مقصد آیات خود قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے اس کے لیے ہمیں کسی فلسفے کی طرف کسی سائنس کی طرف کسی اور علم کی طرف کسی تصوف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قرآن سے رجوع کیجئے قرآن یہ بتا دے گا کہ انسان کا جو مقصد حیات ہے وہ عبادت ہے اب یہ جو عبادت ہے اس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ اس کی جو بنیاد ہے ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد انسان کے داخل میں ہوتی ہے اس کے باطن میں ہوتی ہے اس کے درون میں ہوتی ہے اس کو ایک مثال سے آپ سمجھتے کہ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے احباب سے محبت کرتا ہوں لفظ محبت میں نے استعمال کیا یہ میں عبادت کے مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لفظ محبت کو استعمال کیا تو محبت کس چیز کا نام ہے ایک احساس کا نام ہے ایک شعور کا نام ہے ایک ادراک کا نام ہے ایک خیال کا نام ہے ایک تصور کا نام ہے جو میرے درون خانہ میں میرے اندرونی وجود میں ایک طریقے سے موجزن ہے اس میں جلوہ نمہ ہے اندر ہی اندر موجود ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے آپ کہتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے تو اصل میں وہ ایک اندرونی احساس کا اظہار ہوتا ہے تو یہ چیز ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے اظہارات ہیں یا جتنے بھی اس طرح کے جذبات احساسات ہیں انسان کے داخل میں موجود ہوتے ہیں جب یہ محبت میں اس کا اظہار کروں کہ مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے اپنے والدین سے محبت ہے یہ محبت میرے اندر موجود ہے اپنا اظہار نہیں کرتی تو میں تو اس کو جانتا ہوں اور میں اس کے اوپر قادر بھی رہتا ہوں میں اس کا ادراک بھی رکھتا ہوں لیکن نہ میرے خارج کو اس کا اندازہ ہوتا ہے اور نہ وہ اپنی جو محبت اپنے اندر میرے موجود ہے یعنی جلوہ نمہ ہے نظر آ رہی ہے مجھے خود کو نظر آ رہی ہے وہ اپنا اظہار کر پاتی ہے تو وہ اظہار کب کر پاتی ہے اظہار اس وقت کر پاتی ہے جب میں اس محبت کو ظاہر کرتا ہوں یعنی میں اپنے بچے کو گلے لگاؤں گا اس سے پیار کروں گا اپنے والدین کے ساتھ لپٹوں گا اسی طرح یہ ایک طرح سے ایک نویت کا اظہار ہو گیا جہاں شفقت کا موقع ہے وہاں شفقت کا موقع آئے گا تو اپنے بچوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اس کا اظہار کروں گا جو جو بھی اس کے مظاہر ہوں گے کہیں کوئی مدد کرنے کا موقع ہے کہیں کوئی تعلق نبھانے کا موقع ہے وہ ساری چیزیں جب آئیں گی ان کا کوئی دکھ ہوگا تو مجھے اس پر دکھ ہوگا ان کو کوئی خوشی ملے گی تو میں بھی اس پر خوش ہوں گا راحت میں آؤں گا یہ ساری چیزیں کیا چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں مظاہر ہیں یہ ساری چیزیں اظہار ہیں اور اسی طرح یہ بھی ہوگا کہ اس محبت کو محض میں اندر ہی میں نہیں رکھوں گا بلکہ جب اپنے والدین اگر مجھے استاد سے محبت ہے یا اپنے کسی اور جاننے والے سے عزیز سے محبت ہے تو اس کی بات اگر جائز ہے اس کی محبت کا اظہار اگر جائز ہے تو اس کو میں تسلیم کروں گا ایک طرح سے اس کی اطاعت کی جگہ پر آ کر کھڑا ہوں گا تو یہ مختلف مظاہر ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے کہ انسان اصل میں مرکہ ہے دو چیزوں کا اپنے داخل کا اپنے باطن کا اور اپنے خارج کا ہم ایسا نہیں کر سکتے انسان ایسا ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ محض ظاہر پر رہے اور اس کے باطن میں کچھ اور ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ انسان اپنے کامل وجود کا اظہار نہیں کر رہا وہ جھوٹ بول رہا ہے اسی طرح جو اس کے داخل میں موجود ہے وہ اس کا اظہار ہی نہ کرے اندر ہی اندر دبا کر رکھے تو یہ بھی انسان اپنا جو ظاہر ہے وہ مکمل نہیں کر پا رہا یعنی وہ اندر ہی اندر کوئی وجود تو موجود ہے جس کی نہ اس کو خود سے خبر ہو رہی ہے اور نہ اس کے خارج کو خبر ہو رہی ہے تو انسان چونکہ ان دونوں چیزوں کا مرکہ ہے اس لیے عبادت بھی اس کا تقاضہ کرتی ہے کہ اصل میں تو وہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے انسان کے شعور میں ادراک میں ذہن میں دل میں دماغ میں نفسیات میں موجود ہوتی ہے لیکن اس کو ظاہر میں بھی آنا ضروری ہے اگر وہ ظاہر میں نہیں آتی تو اس کی حقیقت نہیں ہے یعنی وہ اصل میں ایک خیال ہے ایک تصور ہے وہ حقیقت کے لحاظ سے یا اپنے اظہار کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تقاضہ کیا ہے کہ اگر آپ میری عبادت کرتے ہیں میری بندگی کرتے ہیں میرے ساتھ محبت کا اطاعت کا تعلق رکھتے ہیں تو وہ محض اندر ہی اندر نہیں ہونا چاہیے اس کو خارج میں بھی نظر آنا چاہیے یعنی نظر آنے کی صورت کیا ہے کہ آپ نظر آنے کی صورت کیا ہے صورت یہ ہے کہ جب آپ کا سر جھکے تو اللہ ہی کے آگے جھکے جب آپ رکو کریں تو اللہ ہی کے آگے کریں جب سجود کریں تو اللہ ہی کے آگے کریں اسی طرح کسی معاملے میں حکم ماننا ہے کوئی اور موقع سامنے آ جاتا ہے جہاں اللہ کے حکم میں اور دوسرے لوگوں کے حکم میں تفریق کی صورت پیدا ہو جاتی ہے یعنی ایک طرف اللہ کا حکم موجود ہے اللہ کے رسول کا حکم موجود ہے اور دوسری طرف باقی کوئی حکم موجود ہے تو اس میں ہمیں فیصلہ کرنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عبادت کا تعلق رکھتے ہیں تو اس عبادت کو اپنے خارج میں بھی ڈھلنا چاہیے تو واضح ہوا کہ عبادت کے یعنی یہ جو عبادت ہمارے اندر موجود ہے یہ جو عبادت ہمارے داخل میں موجود ہے اس عبادت کے دو مظاہر ہیں دو بڑے مظاہر ہیں یا کہیے کہ یہ عبادت دو پلرز پر کھڑی ہے دو ستونوں پر کھڑی ہے ایک مراسمِ عبودیت ہے یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں یا وہ عبادات کی مختلف صورتیں مناجات کرتے ہیں حمد پڑھتے ہیں مختلف صورتیں جان دیتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ اطاعت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اب اطاعت کیا ہے اطاعت ظاہر ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہوگی تو پورے کا پورا دین اصل میں اسی عبادت سے جو آگے اطاعت کی شکل یہ عبادت اختیار کرتی ہے اسی کی صورت ہے پورے کا پورا دین اصل میں ایک زاویہ سے دیکھیں عبادت ہے اور عبادت کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے مثال کے طور پر یعنی ہم کچھ چیزوں کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو وہ کس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ پروردگار نے یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں ماننے کی ہیں ان کو ماننا چاہیے اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں یا مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دن آنا ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اس زندگی کو ختم ہونا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے اور وہاں ہمارا مواخضہ ہونا ہے یہ ہمیں بتایا گیا ہے یہ انفرمیشن دی گئی ہے کس نے دی ہے پروردگار نے دی ہے تو اطاعت کا عبادت کا تقاضی یہ ہے کہ اس بات کو ہم تسلیم کریں اسی طرح ہماری انفرادی زندگی ہے ہمارا شادی بیعہ کا تعلق ہوتا ہے نکاح طلاق کے معاملات ہوتے ہیں اور بے شمار معاملات ہیں زندگی کے معاشرت کے معاملات ہمارے والدین کے ساتھ تعلقات بچوں کے ساتھ تعلقات معاشرت کے تعلقات ان تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں وہ جب ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اصل میں اس وقت ہم اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت ہی کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو باقی دیگر معاملات ہیں ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق یعنی انسان محض ان کے ساتھ بھی مل کر وہ ایک اجتماعی تشکیل دیتا ہے جس میں معیشت کے معاملات آتے ہیں جس میں اسی طرح جہاد و قتال کے معاملات آتے ہیں اسی طرح کھانے پینے کے معاملات آتے ہیں میل جول کے معاملات آتے ہیں کیسے ملنا ہے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے کن چیزوں کا خیال نہیں کرنا اسی طرح سیاست کے معاملات آتے ہیں معیشت کے معاملات تو انسان کا تمام کا تمام جو وجود وہ انفرادی ہے وہ اجتماعی ہے وہ داخلی ہے وہ خارجی ہے تمام کا تمام جو اس کا وجود ہے وہ اصل میں استوار ہے عبادت پر اگر وہ اس کو سمجھ لے کیونکہ پہلے نکتے پر جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو اس کے داخل میں بھی عبادت ہونی چاہیے اس کے خارج میں بھی عبادت ہونی چاہیے اور اسی طرح اس کے جو انفرادی وجود ہے اس میں بھی عبادت کا اظہار ہونا چاہیے اور اسی طرح جو اس کا خارجی وجود ہے اجتماعی وجود ہے اس میں بھی عبادت کا اظہار ہونا چاہیے گویا پورے کا پورا دین عبادت ہی کی تفصیل ہے یعنی شریعت بھی عبادت ہے حکمت بھی عبادت ہے قرآن مجید میں دین کی جو بھی تفصیلات بیان کی گئیں اللہ کے پیغمبر نے دین کی جو بھی تفصیلات بیان کی ہیں وہ اصل میں اسی عبادت سے اسی بندگی سے اسی عبودیت سے پھوٹی ہوئی ہیں لہٰذا ہمیں آج ہم نے اس سے پہلے بھی یہ فیصلہ کیا ہوگا اس فیصلے کا آج اعادہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اصل میں ایک نکتے پر کھڑا کرنا ہے وہ نکتہ ہے عبادت کا وہ نکتہ ہے بندگی کا وہ نکتہ ہے اپنے آپ کو پروردگار کی غلامی میں دے دینے کا غلامی میں دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل بھی اس کے آگے جھکے گا ہمارا سر بھی اس کے آگے جھکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام معاملات میں جب اس کا حکم آئے گا ہمارا سر تسلیم ہم ہوگا اس حکم کے آگے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین